اسلام علیکم کلاس آج ہم لوگوں نے ایک question کرنا ہے وہ ہے ملک کی تجارت کے فوائد اس سے پہلے آپ لوگوں کو غیر ملک کی تجارت کے فوائد اور اس کی اقسام نظر رہیں گی تو وہ آپ لوگ just read کر لیجئے گا کیونکہ وہ ملک کی تجارت سے ہی related ہے اس میں تھوڑے بہت mind کا reference ہوگا اور جو ملک کی تجارت کی اقسام ہے وہ بھی جو ہے آپ لوگوں کی short question میں cover ہو جائیں گی جب آپ لوگ short question کرو گے نا تو ساتھی آپ لوگوں کی cover ہو جائیں گی اور بیسے بھی ہم already school کتنی دفعہ class میں پڑھ چکے ہیں تو یہ اتنا important question نہیں ہے کہ میں اس کو long question کی نہیں ہے آپ لوگوں کو کرو ہوں یہاں پہ time waste کروں تو just آپ لوگ read کر لیجئے گا ٹھیک ہے reading کر لیجئے گا لازمی اس کی آگے ہم آتے ہیں ملک کی تجارت کے فوائد سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مال کی طرد میں اضافہ ملک کی تجارت کی بدولت پہتا ہے کہ مال کی طرد میں اضافہ ہوتا ہے مصنوات کی طرد میں اضافہ ہوتا ہے لیکن لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہیں ایک ملک میں record ہر چیز کی سہولت ملتی ہے آگے کہ کریں کانونی پابندیوں سے ازادی ملک کی تجارت میں کس بھی طرح کے کوئی کانونی پابندی نہیں ہوتی ہے مطلب کانون کے لیے کوئی license وغیرہ کانونی طور پر license وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ملک کی تجارت ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر کانونی پابندی ہوگی جس میں registration وغیرہ ہوگی لیکن license وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آگے کیا ہے زریعہ روزگار ملک کی تجارت لوگوں کے لیے روزگار کا زریعہ بھی بنتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک معقول محافظہ وہ کما سکتے ہیں معقول رکم لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹیکس میں بچاد ملک کی تجارت ہوتی ہے یا تاجیروں کو ٹیکس میں کافی بچاد آتی ہے ٹیک ہے ملک میں رہتے ہوئے انہیں کم ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے لیکن کم اماؤنٹ پی کرنے پڑتا ہے ٹیک ہے لیکن غیر ملک کی تجارت میں نظر جو ہے وہ کم ہوتی ہے غیر ملک کی تجارت میں ٹیکس کی جو اماؤنٹ پی ہوتی ہے وہ زیادہ ہے آگے ہے پوائنٹ نمبر فائف میں ہے اشیا کے ازاد نکل پذیری اندورونی ملک میں کیا کر رہے ہیں اندورونی ملک ہم اشیا کو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک جہاں سے دوسری جہاں بھیج سکتے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں ملک کی کرنسی کا استعمال ملک کی تجارت میں ہمیشہ ملک کی کرنسی کا ہی استعمال کیا جائے گا ظاہر سے بات ہے جب ملک اندرہ تجارت دور گیا تو پھر ملک کی کرنسی کا ہی استعمال ہوگا آگے ہے ذریع نکل حمل کی دستیابی اندورونی ملک ہر تنہ کے ذریع نکل حمل حسانی سے دستیاب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے آگے ہے اشیا کی دستیابی ملک کی تجارت کے بدولت تمام شہروں اور علاقوں میں ضرورت کے تمام اشیاں جو ہیں بات سانی دستیاب کی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہو تو اس علاقے میں رہتے ہوئے آپ ضرورت کے اشیاں جو ہیں بات سانی حاصل کر سکتے ہو قیمتوں میں استقام اندورونی ملک اشیاں کا ازادانہ اور آسان نکل و حرکت کے باعث قیمتوں میں استقام رہتا ہے کہ ہم مناسب قیمت پر اپنی ضرورت کے اشیاں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں قیمتوں میں اگر ضروری اتارچ اور حوج ہوئے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے ملک تجارت میں تمام تاجروں کو سرکاری سہولتیں میسر ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کسی تجارت کے تاجر کو سہولت میں اثر ہو تو کسی کو کم ہو تمام تاجروں کو یہ ایک سا فیسیلٹی پروائیڈ کی جاتی ہے آگے ہے تیبی سہولتوں کی فرہامی ملک تجارت کے بدولت مختلف علاقوں میں عدویات کی فرہامی اور دستیابی آسان ہوتی ہیں تیبی کہتے ہیں کہ میڈیکل فیسیلٹیز جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے دستیاب کی جاتی ہیں جس میں ہسپیٹل آگئے ہومیوپیتک کلینکس بغیر آگئے تو یہ آسانی سے ہر علاقے میں موجود ہوتی ہیں جس تک لوگ آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے پوائنٹ نمبر ٹوالف مصارف بدائش میں کمی ملک تجارت کے بدولت کارخانہ دار ایسے علاقوں سے مال خریدتا ہے جہاں نسبتاً کم قیمت دستیاب زیادہ تر لوگ انہی علاقوں سے یا پھر اسی مارکٹ سے چیزیں خریدتے ہیں جہاں پر قیمت کم ہو آگے ہے پوائنٹ نمبر ٹھرٹین سنتی ترقی ملکی تجارت کے وجہ سے سنتی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ملکی سنت کی تیاری کے لیے ملکی سنت کی تیاری کے لیے خام مال مشینری وغیرہ اور دوسری عوامل دستعمال ہوتے ہیں جو ملکی سنتی ترقی کا باعث منتے ہیں آگے ہے زرعی ترقی زرعی ترقی ہوتا ہے کسانوں وغیرہ کی ترقی جس میں علاق بیج زرعی علاق آ جاتا ہے کہ میہی کھا دے آ جاتی ہیں تو اس طرح کی ترقی ملک کی تجارت میں ہو سکتی ہے آگے یہ کہہ رہے ہیں بلند میار زندگی کسی بھی ملک میں تجارتی سرگنیوں میں اضافہ اور ترقی کا باعث مہاں کے لوگوں کے روزگار کے موقع فرام کرتا ہے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور تمام ضروریات زندگی بات سانی دستیاب ہوتی ہیں اور جس کے وجہ سے لوگوں کا زندگی گزانے کا جو میار ہے وہ بلند ہوتا ہے آگے ہے اشیاء کا فوری قبضہ ملک کی تجارت میں اشیاء کا فوری قبضہ ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ ہم دو نے پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے سوال میں بھی کہ ملک کی تجارت میں رہتے ہوئے ہم اشیاء کا فوری قبضہ کر سکتے ہیں آگے ہے ملک کی تجارت کی بدولت ملک میں دستیاب قدرتی وسائل کا استعمال جو ہے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں محنت کی حرکت پذیری ملک کی تجارت میں فروغ کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی طلب اور اہمیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو آسانی سے روزگار میسر ہوتا ہے مزدوروں کو آگے ہے پوائنٹ نوبر نائنٹین سیکنڈ لارس پوائنٹ ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ملک کی تجارت کی بدولت جو ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے لوگ اپنی دلچسپ یا پھر دلچسپ شعبے میں یا پھر دلچسپ کاروبار میں اپنے سرمایہ کو لگا سکتے ہیں آگے ہے اضافہ کی سہولت ملک کی تجارت میں اضافہ کی سہولت میں یہ سورت ہے جس وجہ سے لوگ آسانی سے اضافہ لے سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے تو یہ کسٹن اب آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کے فائدے ہیں تو یہ بس یہی کسٹن ہم اس چپٹر میں سے کریں گے یہی والا کسٹن ایپورٹنٹ ہے تو باقی اب آپ لوگ یہ شارٹ کسٹن ریڈی کر دیجئے گا باقی ہم انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے انا پھر